بھیکنگاؤں استھانی بس اسٹینڈ پر استھیت فائن کیر اسمال فائننس بینک میں صبح دس بجے کرمچاریوں کی موجودگی میں دو لوٹے رے بدماشوں دوارہ بینک لوٹنے کا پریاس کیا گیا جس میں بڑکے میں آ کر ہتیار بینک کرمچاریوں کو دکھا کر بینک کرمچاری کا ہاتھ باندھا گیا اس دوران ایک اور کرمچاری دوارہ بینہ درے بدماش کے ہاتھ سے بندوق گرا کر بدماش کو پکڑ لیا بینک کرمچاری موہی تیادو بینک کی گیلری میں سے کت کر باہر بھگا پولیس کو سوچت کیا اس دوران موہی تیادو کو چھوٹ بھی لگی پولیس دوارہ بینک میں سے آر او پی کو پکڑ کر تھانے لیا گیا جہاں ایس جو پی دوارہ آر او پی کو ریمانڈ پر لے کر پورے گھٹا کرم کی جانگاری لی اور ایس پی دھرمویر سیح نے بینک کا نیدیکشن کیا بھیکنگاؤں سے پیوش اگروال کی ریپورٹ آج کیا گھٹا درمو آپ کے بینک میں دو لوگ آیا تھے بینک لوٹنے کے لیے دونوں بندوں کے لے کر آیا تھے سمتنگ دس بجے کی سمتنگ آیا تھے دونوں آیا پہلے ہم تین لوگ تھے اندر میں بوم گولو بارے اور موہی تیادو اور راہول مینہ تینوں اندر بیٹے تھے دونوں آیا گن لے کر کے پہلے دونوں اندر آیا ایک بندہ ہم کو بندوں کے دکھاتے رہا اور ایک نے فرنٹ کا دروازہ بند کر دیا اور اسے بند کرنے کے بعد میں جو ایک برکہ پینکر آیا تھا وہ اندر آ گیا لوگ کے بین کے اندر اور پچھے کہ مینجر کون ہے تو راہول مینہ نے اور موہی تیادو نے میرا نام باتا دیا کہ یہ گولو بارے مینجر ہیں تو میرا ہاتھ باننے لگا اور ان دونوں کو بول دیا کہ تم باہر جاؤ تم کے باہر نکلو اور گولو بارے تو پورا جتنا بھی مال ہوتا نکال کر دے دیں پھر موہی تیادو پیچھے کے دروازے سے پیچھے کے دروازے سے جان بچا کر بھگا اور پھر جو ان کے ساتھ جو بندہ تھا جو میں نے پکڑا ان کے ساتھ میں ایک بندہ اور تھا وہ گن لوٹ کری انہوں نے اور چلانے لگا تو گن لوٹ نہیں بھی اور گولی نیچے گر گئی گولی نیچے گر گئی تو ایک بھگ گیا اور ایک کو میں نے پکڑ لیا سمتھنگ دس منٹ تک میں نے پکڑ کے رکھا اور راہول مینہ نے باہر آ کر کے انفرمیشن کری کہ چور چور چلائے پھر اس کے بعد میں پولیش وغیر آئے اور ان کو پھر ہم نے ہمارے کیس پیمنٹ تھا پانچ لاک کٹھے سے جار دو سو اکیس روپے اور گولڈ لون کے پیکٹ تھے ایک سو تیر تالیس انو مانت پچیس سے تیس کروڑ کی ہو جائے بھیکنگام بسی سٹینڈ پر ایک فنکیر بینک ہے آج صبح لگوگ ساڑے نو بجے جو بینک اوپن ہوئی تو اس میں دو یو بک سندگ دو استطیق میں بینک کے اندر پریویش کیے ان میں سے ایک یو بک جو تھا برکہ بینے ہوئے تھا دوسرے یو بک پر بیپنس بتایا جاتے ہیں انہوں نے بینک کے جو ایمپلوئی تھے ان کو اوور پاور کرنے کوشش کی اسی دوران بینک کا یہ کرمچاری جو باہر تھا وہ alert ہوا اور اس کے پریاس سے ایک آروپی کو بینک کے کرمچاریوں کو دوارہ ہی اپنے کبجے میں کر لیا گیا یہ جو ویکتی ہے سندگیپ گنگرادے ہے مول روپ سے بیکنگام کا ہی رہنے والا ہے اور یہ ان دور میں رہتا تھا پولیس نے پہنچ کے اسے پرائیوری پوتش کی ہے ان کے جو دوسرا ساتھی ہے سندگیپ اریوا کا رہنے والا ہے سمببتے یہ دونوں کچھ پلاننگ کے تحت بینک میں لوٹ کرنے کی یوزنا کے تحت پریویش کیے تھے چونکہ بینک کرمچاری alert تھے اور بینک کے جو باہر کرمچاری تھے انہوں نے کافی سابدھانی سے باہر سوچنا دی اور اس کو اور کر لیا اس لئے لوٹ تو نہیں ہو پائی ہے لیکن یہ دونوں بیکتی ان دور میں ان دور سے روڈ سے موٹر سائکل سے چل کے بیکنگام تک آئے تھے اور برکہ پہن کے مارک پہن کے بینک کو پریویش کیا بینک کے جو کرمچاری ان کے طرح حراسٹ کوئی بیپنس بھی تھے تو ابھی ان کو حراسط میں لے کے پورتاج کرنا ہے دوسرا جو آر اوپی وہاں سے بچ کے نکل گیا اس کے گرفتاری پریاس کر رہے ہیں یہ فنگیر بینک میں جو پریما فیشیا لگتا ہے لوٹ کرنے کا پریاس ہے اس میں بینک کے جو ایمپلوئیز پربندن ہیں اس نے کافی کچھلتا اور سالدانی سے کام کیا جسے کارانے آرو بھی پکڑا گیا ہے اسے پورتاج کر کے پوری گھٹنا کی سامنو جان کریں لی جاری ہے ابھی ریسینٹ ابھی تتکالی پکڑا گیا ہے پورتاج کر رہے ہیں اس کے جو ڈیٹیل دیا ہے ویریفائی کر رہے ہیں لیکن اتنا بتائیں انہوں نے ایک صبح اندور سے چلے تھے اور جو ان کی پلاننگ تھی وہ بینک میں لوٹ کرنے کی تھی اسی پرکار یہ پریویش کیے تھے ابھی کوئی گھائل تو نہیں ہو آئے لیکن کرمچاری ہوں نے جب پکڑنے میں جھنجٹ ہوئی ہوگی تو اس پہ ہو سکتا ہے چھوٹ آئی ہو پولیس موقع پہ ہے پورتاج کر رہے ہیں کہ کس پرکار کی یہ لوگ ہیں اور کیا پلاننگ کر کے آئے تھے ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ پھولیں موسیقی